ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں اکیڈمک رائٹن کورس کی سیریز اس سیریز کے اسٹارٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں ایز اپار ٹائم فریلانسر کے طور پر کام کر رہا ہوں تو کافی سارے گروپس میں کافی سٹوڈنٹس آتے ہیں کافی نئے فریلانسر ساتے ہیں جن کو کافی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور یا تو کافی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا یا پھر سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور گروپ میں پوسٹ ڈال رہے ہوتے ہیں جن پہ یا تو ان کا کبھی مزاق بھی اڑایا جاتا ہے یا پھر کوئی ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی تو اس سیریز کا اسٹارٹ کرنے کا مین ریزن یہی ہے کہ جو نئے فریلانسر سارے ہیں مارکٹ میں اور جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا کیریئر ان اکیڈمک رائٹنگ پراپرلی تو یہ ویڈیو سیریز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی اور جو سٹوڈنٹ ابھی فائنل یئر میں ہیں یا تھرڈ یئر میں یا سیکنڈ یئر میں ہیں گریجویشن کے اور وہ بھی یا تو اپنی تیسز یا پھر ریسرچ کے حساب سے کچھ جانا چاہ رہے ہوں تو اس میں کافی ان کے لیے بھی ہیلپ ہو سکتی ہے اور جو سٹوڈنٹ ابھی ٹیوشن وغیرہ پڑھا رہے ہیں اپنے انڈر گریجویٹ سٹیڈیز میں تاکہ اپنے خرچے وغیرہ اٹھا سکے تو میری ان کو بھی یہی سلاح ہوگی کہ بھائی ٹیوشن وغیرہ چھوڑ گئے نا اس طرف آ جاؤ فرلانسنگ کی طرف اس میں پیسے بہت ہیں ٹیوشن سے تو بہت زیادہ ہے اور پھر یہ آپ کے جو سٹوڈیز ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ہو جاتا ہے آپ کی جو فیلز ہیں وہ واست ہو جاتی ہیں تو اس کورس میں ہم لوگ سیکھ رہے ہوں گے جو ہمارے مین کنٹینس ہوں گے اس کورس کے وہ اس پرپرلی اس ویڈیو کے وہ یہ ہوں گے کہ ہم اس میں پڑھ رہے ہوں گے بیکرونٹ ٹو اکیڈمک رائٹنگ پلیجرزم کیا ہے پلیجرزم کو کیسے آوائیڈ کرنا ہے کیوں آوائیڈ کرنا ہے ضروری کیوں ہے آوائیڈ کرنا پیرافریزنگ کیا ہے کیوں ہم پیرافریز کرتے ہیں کیا ضرورت ہے ہمیں پیرافریزنگ کی سمارائزنگ کیسے ہوتی ہے ریفرنسز کیوں ڈال لیں ریفرنسز کی کیا ضرورت ہے ریفرنسز کے سٹائل ہیں اپی اے سٹائل ہے ہارورڈ سٹائل ہے تو یہ ہمیں مجبوراں کیوں کہا جاتا ہے بار بار جب بھی ہمیں کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بھائی اس میں ہارورڈ سٹائلنگ ہونی چاہیے یا پھر اپی اے ٹائپ سٹائل جو ہونے چاہیے ریفرنسز کے کیوں ضروری ہے یہ چیز تو ہم یہ چیزیں آگے سیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں اکیڈمک رائٹنگ کے بارے میں اکیڈمک رائٹنگ ہے کیا اور اس کا پرپس کیا ہے بیسیکلی اکیڈمک رائٹنگ ہوتی ہے جو ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ یا ایڈوکیشنل اسٹیڈیز وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں تو ان میں جو بھی اسٹیڈی کی جاتی ہے وہ اکیڈمک رائٹنگ کے حساب سے کلاتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں جیسے کوئی کام دے رہا ہے کوئی ریپورٹ کا کہہ رہا ہے تو وہ جو آپ لکھ رہے ہوں گے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیدھے سیدھے سینٹینسز بنا لو اس میں ایک جو گائیڈلائن دی جاتی ہے اس اسٹیڈی کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں اپنے بیک گراؤنڈ اسٹیڈی کرنا ہوتا ہے کچھ کچھ وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے پھر اس کے لئے لیٹریچر یعنی جو پریویسلی کام ہوا ہے وہ آپ کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے ایک پرپسس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب ریسرچ پیپر لکھ رہے ہو یا تھیسس جو لکھ رہے ہوتے ہو تو اس میں بھی آپ کو جو کافی ساری سٹیڈیز اٹھانی پڑتی ہیں جو کہ آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ جب تک آپ پیچھے گیپ نہیں دوگے مطلب کہ آپ یہ کام کر رہے ہو سپوز کریں آپ کو ریسرچ ٹاپک مل گیا ہے کہ آپ کو اس ٹاپک پر ریسرچ کرنی ہے آپ کو کبھی بھی سیم ٹاپک پر ریسرچ کے لیے ٹیچر نہیں بولے گا ہاں اگر آپ کو سیم ٹاپک پر بولے گا تو وہ ہو جائے گا ریویو کہ آپ ریویو پیپر لکھ لو کہ اس ٹاپک پر کیا کیا کام ہو چکا ہے اور ہر ریسرچ کے لیے ریویو کرنا لازمی ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کون کون سی شارٹ کمنگس ہیں یعنی کہ کس کس جگہ پہ جو پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ کی جو ریسرچ ہے یعنی کہ نیا آپ کرنا چاہ رہے ہو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہو جو کہ پچھلے کاموں میں نہیں کیا گیا تو یہ مین مقصد ہوتا ہے اکیڈمک رائٹنگ کا تھیسس میں ریسرچ میں ریویو میں یہ تو آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ ریسرچ اور ریویو کیا ہوتا ہے ریسرچ میں آپ کو ایک کوئی نہ کوئی پوائنٹ نیا دینا پڑتا ہے کہ آپ یہ کام نیا کر رہے ہو جو کہ پریویسلی نہیں ہوا ریویو پیپر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جسٹ ایک پریویس جو سٹیڈیز ہیں ان کو آپ کنکلوڈ کر کے بتاتے ہو کہ اس فیلڈ پہ اس ٹوپک پہ پرٹیکلرلی ان ان رائٹرز نے یہ یہ کام کیا ہے تو یہ پھر آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی سٹیڈی میں آپ کی ریسرچ میں نہ ہے آگے اس سے آپ کو اور بھی کافی ہیلپ ملتی ہے آپ کو میتھرڈز کا پتا لگتا ہے آپ کو کام کا پتا لگتا ہے کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اچھا کامن ٹائپس آف اکیڈمک رائٹنگ یہ آپ کو میں نے کافی زیارہ تو بتا دیا پہلے تو اس میں آ جاتے ہیں نوٹس آ جاتے ہیں ریپورٹ آ جاتی ہے پروجیکٹ ہے ایسے ہے ڈسرٹیشن تیسز ہے یا پھر ریسرچ پیپر ہے نوٹس کا تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے میٹرک نائنٹ میں بھی ہم نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں ریپورٹ پروجیکٹ ہو گیا یا ایسے ہو گیا یا تیسز ہو گیا یہ تھوڑا آپر لیول کے ہیں جو آپ کو فرلانسنگ کے بیس پہ جو کام مل رہا ہوتا ہے وہ موسلی یا تو ریسرچ پیپر یا پھر تیسز کے حوالے سے یا پھر ریپورٹ یا پروجیکٹ کے حساب سے ملتا ہے آپ کے فیلڈ کے حساب سے کام ہوتا ہے اچھا اب سوال آتا ہے کہ یہ پلیجرزم ہے کیا پلیجرزم کو کیوں آوائیڈ کرنا ہے کیا ضرورت ہے پلیجرزم کو آوائیڈ کرنے کی تو پہلے پلیجرزم ہے کیا اس کو جان لیتے ہیں تھوڑا تو بیسیکلی پلیجرزم جو ہے وہ کسی اور کے جو کام کیا ہوا ہے کسی اور نے جو کام کیا ہوا ہے اس کو آپ اٹھا رہے ہو ایز اٹیز جس طرح اس نے لکھا ہے پیپر میں یا کہیں پہ بھی اس نے پبلش کیا ہے کام کو کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس کی یہ فائنڈنگ ہے اور آپ اس چیز کو ایز اٹیز کوپی کر رہے ہو اور اس کو کوئی ریفرنس نہیں دے رہے ہو کوئی سائٹ سائٹ نہیں کر رہے ہو اس کو تو یہ ایک قسم کی کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک جرم ہے ایڈوکیشنل لیول پہ اس کو ایک جرم مانا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو فاربیڈن ہے آپ اس چیز کو آوائیڈ کرو کہ آپ کسی اور کا کام اٹھاؤ اور اس کو یہ بول کے کہو کہ میں نے کیا ہے یہ کام تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں پلیجرزم کہتے ہیں یہاں پہ ایک اچھی ایجیمپل دی ہوئی ہے بک میں کہہ رہا ہے کہ ان اکیڈمک ورک آئیڈیاز ان ورڈز آر سین ایز پرائیویٹ پرپرٹی اس کو پرائیویٹ پرپرٹی کے طور پر مانا جاتا ہے کہ جو ایک پرٹیکولر پرسن سے بلانگ کرتی ہے جس نے اس کو پہلے لکھا ہے یا پہلے سوچا ہے therefore it is important for all students including international ones to understand the meaning of پلیجرزم learn how to prevent تو پلیجرزم سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں پلیجرزم کے حساب سے دو قسم کی جو ان کو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں کہ پہلا تو ہے پہلا کیا ہے اور دوسرا کیا ہے to explain these ideas in their own words and come to their own اوریجنل کنکلویونس پہلا یہ ہوتا ہے کہ بھائی سٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ تو رہا ہے کسی چیز کو کسی سبجک وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کو ریفرنسز میں ریفرنسز جنریٹ کرانے میں یا اس کو تھوڑا بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے کہ اس کو مشکلات اس میں آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے words میں وہ سمجھا نہیں پاتا بیان نہیں کر باتا اس کو option نہیں ہوتا کوئی کہ میں اس کو بیان بھی کروں اور پلیجرزم بھی نہ آئے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کافی زیادہ سٹوڈنٹس کو تو avoid کرنا کیوں ہے پلیجرزم اس کے بھی reasons دیئے ہوئے ہیں copying the work of others will not help you develop your own understanding اگر آپ ایسے as it is copy کر رہے ہو لازمی سی بات ہے یا تو آپ اس کو پڑھ نہیں رہے ہو اگر پڑھو گے آپ اس کو گھوڑ سے تو آپ اس کو لکھ بھی سکو گے اپنے words میں جتنا آپ deeply اس کو study کرو گے اتنا ہی easy ہوگا آپ کے لیے own thought generate کرنا اپنے حساب سے اس کو لکھنا to show that you are understanding you understand the rules of the academic community یہ بھی آپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں plagiarism کیا ہے کیا نہیں ہے اور اس کے حساب سے میں یہ avoid کر رہا ہوں plagiarism کو اور جو بھی میں چیز کسی کی thought اٹھا رہا ہوں اور اپنے words میں لکھ رہا ہوں تو اس کو میں side بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ plagiarism is easily detected by teachers and computer software کافی سارے software ہیں جیسے ہمارے پاس most commonly use turn it in use ہوتا ہے تو turn it in کے حساب سے teacher کو پتہ لگ جاتا ہے کہ student نے کیا کیا copy کیا ہے اور کہاں کہاں سے اٹھایا ہے sources کا بھی پتہ لگ جاتا ہے it may lead to failing a course or even having to leave college اگر آپ thesis میں یا research paper میں کہیں سے آپ copy کر کے کسی اور کا paper آپ teacher کو دے رہے ہو کہ یہ میں نے لکھا ہے تو یا تو آپ کو teacher وہ subject میں fail کر دے گا کافی جگہ پہ اگر thesis میں یا PhD یا master level پہ کوئی اس level پہ بھی چلا جاتا ہے کہ وہ زیادہ copy کر لیتا ہے تو اس کی تو خیری ہو جاتی ہے اچھا اب آتی ہے بات plagiarism کو avoid کرنے کی سب سے جو main اور most commonly used method plagiarism کو avoid کرنے کا ہے وہ ہے paraphrasing تو paraphrasing کیا ہے paraphrasing بسیکل کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو words دیئے گئے ہیں text میں ان کو اس طرح سے change کرنا ہے کہ جو اس کا main thought ہے وہ بھی change نہ ہو اور text بھی copy نہ ہو ان کو اپنے حساب سے اپنے words میں لکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں paraphrasing effective paraphrasing is a key academic skill needed to avoid the risk of plagiarism اگر paraphrasing میں ماہر ہو جاتے ہو تو یقین کریں آپ academic writing میں ماہر ہو گئے اچھا elements of effective paraphrasing elements کون کون سے ہیں paraphrasing کے تو paraphrasing and summarizing اب summarizing کیا ہے وہ ہم next section میں discuss کرنے والے ہیں کہ summarizing کیا ہے یہ دونوں basically ساتھ ساتھ ہی use ہوتے ہیں but while summarizing aims to reduce information to a suitable length summarizing میں ہمیں کیا کرتے ہیں ہم کہ اس کی جو suppose کریں کوئی بڑا paragraph ہے اس کو آپ copy کر نہیں ڈال سکتے یا پھر ایک research paper study ہے اس کے حساب سے آپ کو مل گیا ہے تو اس کی thoughts ہیں وہ آپ کے thoughts سے بہت زیادہ مطلب آپ کے research سے زیادہ مل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ پورا پورا paper تو نہیں اپنی research میں include کر سکتے تو کیا ہوتا ہے بیسکل اس کو آپ سمرائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پریویس work ہے اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کو آپ اپنے حساب سے لکھ رہے ہوتے ہو ٹھیک ہوگیا جی aims to reduce information to suitable length paraphrasing attempts to restate the relevant information restate مطلب دوبارہ سے بیان کرنا اپنے words میں بیان کرنا ایک example دی ہو یہ اس بک میں کہ there has been a much debate about the reasons for the industrial revolution happening in 18th century Britain rather than in France اور Germany اب اس چیز کو جو paraphrase ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں why the industrial revolution occurred in Britain in the 18th century instead of on the continent has been the subject یہ 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 پرپرز کر ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایک example دی گئی تھی بک میں جو میں as کوپی کر کے لکھی ہوئی ہے just an example تو an effective paraphrase usually جو effective paraphrase ہوتا ہے اس میں کیا کیا خاصیت ہونی چاہی ہیں تو یہ چیزیں ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں پہلی بات ہے کہ has a different structure to the original اب جو previous جہاں سے آپ اٹھا رہے ہو ایک content اٹھا رہے ہو تو وہاں سے اس کی جو آپ نیا لکھ رہے ہو اس structure change ہونا چاہیے اور اس کی vocabulary بھی different ہونی چاہیے پر اس کی جو meaning ہے وہ same ہونی چاہیے اچھا keep some phrases from the original data in common use suppose کرے کہ آپ کچھ جو چیزیں ہیں وہ same رکھ رہے ہوں تو وہ same رکھ سکتے ہیں انڈسٹری revolution کو یہ compare کر 18 century کیونکہ انڈسٹری revolution جو ہے وہ 18 century میں آیا ہے تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کو techniques کیا ہیں پہلی ہے کہ changing vocabulary by using synonyms یہ تو ایک built-in آپ کے MS office میں آپ use کر رہے ہوں گے تو وہ پہ آپ list of synonyms دکھا دے گا تو جو بھی اس کے حساب سے آپ کو suitable لگے تو آپ وہ put کر سکتے ہیں synonyms تو آپ وہ سے مل جائیں گے دوسرا ہوتا چینجنگ ورڈ کلاس آپ ورڈ کلاس چینج کر رہے ہو جو کہ آپ کے سینٹنس کے حساب سے کریکٹ ہو سپوز کریں یہاں پہ میں نے ایک ایک ناؤن ہے اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں تو سینٹنس کی سٹرکچر ہی ہم پوری چینج کرنی ہوتی ہے تھرڈ ہے چینج دو ورڈ ورڈ آرڈ اب ورڈ آرڈ 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 پوری آرڈ 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 تین ٹکنیک ہیں جو یوز ہو رہی ہوتی ہیں پیرا فریز میں اس کے حساب سے میں آپ کو ویب سائٹ کوئل بورڈ کے نام سے یہ ریفر نہیں کر رہا پر یہ آپ کو انیشل ایک انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے وہاں پہ کوئی بھی سینٹنس آپ چار سو لیٹرز کا اٹھا کے آپ وہاں پہ رکھ کے اس کو آپ کوئل کریں گے تو آپ کو ایک ایک جو اس کی پیرافریز کر کے دے دے گا آپ کو سینٹنس تو انیشل آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ سینٹنس کو کس طرح سے ریفریز کرنا ہے یا ریارنج کرنا ہے یہ حالان کہ کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ریسرچ ورک میں اب اس کو بیان نہیں کر سکتے کسی کو بتا نہیں سکتے کہ میں نے کوئی جو ہے وہ سوفٹویر وغیرہ یوز کیا ہے پیرافریزنگ کے لیے پیرافریزنگ بیسیکلی آپ کی ٹوٹل انٹ اپنی جو ہے اسکل ہے جتنا آپ اس پہ کام کریں گے اتنا ہی آپ ماہر ہوتے جائیں گے آپ کو کسی سوفٹویر کی کوئی بھی ٹول کی ضرورت کوئی نہیں پڑے گی ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں سمارائزنگ سمارائزنگ کیا ہوتا بیسیکلی کہ جو یہاں پہ ایکزمپل دے رہا ہے کہ میکنگ اورل سماریز کومن ایکٹیوٹی جیسے کوئی آپ کو فلم یا بک کے حساب سے بتا دیتا ہے پانچ منٹ میں پوری فلم یا پوری بک کا حوالہ دے دیتا ہے اس فلم میں یہ تھا وہ تھا ایرو مر گیا مر گیا نہیں مرا جو بھی ہے مطلب وہ آپ کو دو یا تین منٹ میں ساری سماری بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ کے پورا مزہ اگائیب کر دیتا ہے اکیڈمک رائٹنگ میں یہ ایک وائٹل سکل مطلب بہت ہی زیادہ اہم مانا جاتا ہے اس چیز کو کہ آپ کس طرح سے رائٹر دیویلپ ہو جائے گی اس چیز پہ جو ہمارے لائیو ورک اگزمپلز ہوں گے آگے والی سیریز میں تو ہم وہ کور کر رہے ہوں گے ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈیبت میں اب آتی ہے بات ریفرنسز اور مانے جاتے ہیں اور کافی سارے سٹوڈنٹس کو ریفرنسز میں بہت مشکل ہوتی ہے تو میں آپ کو جو آگے ہماری ویڈیو ایک میں پرٹیکلر بناوں گا ریفرنسز پہ کہ آپ کیسے ریفرنسز جو ہے وہ جنریٹ کرا سکتے ہیں اور ایک آپ کو سوفٹ ویر بھی بتاؤ گا بہت ہی ایزی سوفٹ ویر ہے بہت ہی ایزی آپ کو ای پی اسٹائل بول دیا تھا آپ کو اس کے جو ریفرنسز کرنے ہیں وہ ہارورڈ اسٹائل میں کرنے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیں اب اب بھی مینیول ریفرنسز بنا رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک سوفٹ ایر بتاؤں گا جس پہ بہت ہی ایزی ہے کہ آپ ایک ریفرنسز سٹائل چینج کر کے دوسرے ریفرنسز سٹائل کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو کوئی اس میں ڈیفیگلٹی نہیں ہوگی پہلے آپ سیکھ لیں کہ ریفرنسز کیا ہیں اور ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے ریفرنسز کی اکیڈمک رائٹنگ ڈیپینڈز آن ریسرچ اور آئیڈیا تھا میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ جب بھی ریسرچ کر رہے ہو کام کر رہے ہو آپ کو دیا جائے گا کہ بھائی اس پہ جو پہلے کام کیا گیا ہے اس کو سرچ کر لو اس کا یہی مقصد ہے کہ دوسروں نے کون کون سا کام کیا ہے اس ٹوپک پہ ریفرنسز کیوں ہمیں ڈالنا ضروری ہوتے ہیں اس کے تین میجر ریزنز ہوتے ہیں پہلا ریزن تو شو دیٹ آپ ریٹیز سبجیکٹ جو ایڈیڈ ویٹ پہلا پہلا جو مین ریزن ہے ریفرنسز کا وہ یہ ہے کہ آپ کو شو کرانا ہے کہ میں نے اتنے پیپر پڑے ہیں اور ان پیپر سے مجھے یہ آئیڈیاز ملے ہیں یا یہ مجھے جو ڈیٹا ملی ہے شو کرانے کے لئے آپ کے ٹیچر کو اعتماد بڑھ جاتا ہے جتنے آپ کے ریفرنسز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو شو کرانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں دوسرا ریزن یہ ہے کہ آپ نے لکھ دیا کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے سپوز کریں کہ پاکستان میں دو سو بندے اب تک مر چکے ہیں تو وہ آپ کو ایک آئیڈیا خود کا نہیں ہوتا آپ نے ظاہر سی بات ہے کہیں سے نیوز میں آیا ہوگا سپوز کریں تو وہاں سے آپ کو ایک ریفرنس دینا پڑے گا کہ میں نے فلا تاریخ والی ڈان نیوز پیپر میں دیکھا تھا کہ یہاں پہ اتنے مریض دو مہینوں میں یا تین مہینوں میں ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہے تو آوائیڈ پلیجرزم پلیجرزم آوائیڈ کرنا پلیجرزم کا میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کسی اور کی پرپرٹی ہے اور آپ کوئی ایسے سینٹینس لکھ رہے ہو جو کہ آپ کا ہے بھی نہیں تو یہ ایک قسم کا کرائم سمجھا جاتا ہے اکیڈ مکس میں سائیٹیشن ان ریفرنسز اٹ اٹھ 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 بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ان ورگز کو ایڈنٹی فائی کریں جو کہ دوسروں نے کی ہے آپ کسی بھی چیز کا یہاں سے سیلیکشن کر سکتے ہیں اس کو یا تو ایک سمری کے ٹائپ میں پیش کر دیں یا پھر پیرا فریز کر کے اس کو لکھ لیں یا پھر کوٹیشن یعنی جہاں پہ جو چیز جس طرح لکھی ہو ہے ایس 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 میں لکھ دیتے ہیں اپنے پیپر میں سپوز کریں کہ یہ ایک سینٹینس لکھا ہوا تھا جو میں نے بک میں سے اٹھا یا ہے ٹھیک ہے سمیت 2009 اب سمیت نے دو ہزار نو میں ایک سٹی کی تھی اس کے حساب سے یہ آرگیو کر رہا ہے کہ اپنے آرگیو تو کیا ہے لیکن ہم نے اس کے آرگیو بھی کر دیا کہ یہ سمیت 2009 37 ریفرنس میں اس کو اپنے آرگیو میں شو کرنا ہوتا ہے اب یہ اس نے ریفرنس جنریٹ کر آیا ہوا سمیت ایم 2009 پاور اینڈ اس ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں ریفرنس ورپس جیسے ہم نے پہلے جو سنٹنس پڑھا دا اس میں لکھا ہوا تھا سمیت 2009 آرگیو ز دیڈ اب یہ آرگیوز ہو گیا کلیمڈ ہو گیا سجیسٹڈ ہو گیا ٹھیک تو یہ کیا کلاتے ہیں ریفرنس ورپس کلاتے ہیں دیز ورپس کین بی آئیدر ان دی پریزنٹ اور پاس تینس اب یہ دی پینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو سٹیڈی ہے کس طرح سے آپ اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو یا پاس میں بھی ہو سکتے ہیں یا پریزن اب آتی ہے بات ریفرنس سسٹم سسٹم کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں دیر آئیدر سسٹم سسٹم یوز آکیڈمی ورڈ سو یو آسک یور ٹیچر ایف یو آئیدر شور سپوز کریں انجنیرنگ میں ہم آئی ٹیپل کا میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں ریفرنس سٹائل کے لیے اور ہارورڈ سسٹم ہم یوز کرتے ہیں انگلیش لینگویجز ان بزنس کے لیے ای پی سٹائل جو بیسیکلی ہارورڈ سسٹم کی ایک اپ گریڈیشن ہے وہ بھی ہم سوشل سائنس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور فوٹ بتایا تھا یہ کرائم مانا جاتا ہے کہ آپ کسی اور کی تھوٹ جو ہیں وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اور اس کو دکھانے سے آپ نہیں ہٹ رہے ہیں پیچھے تو میں بھی یہ جو آپ کو بتا رہا تھا پوری چیز ہیں ایک بک ہے اکیڈمک رائٹنگ ہینڈ بک آف انٹرنیشنل سٹوڈنٹس تو یہ میں وہاں سے ایک سمرائز کی ہوئی ہیں چیزیں آپ کو بھی یہ بک مل جائے گی انٹرنیشنل پر آپ بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں